اسلام علیکم انفوہبوفیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے بہرین اور بہرین سے سودی عرب جانے کا مکمل طریقہ کیونکہ میں خود پاکستان سے بہرین آیا ہوا ہوں یہاں سے ابھی مجھے آج چھے دن ہو گئے ہیں اور چودہ دن کارنٹین کرنے کے بعد ٹین ٹیسٹر جو ہیں کرو پی سیا ٹیسٹ ہوتے ہیں کرونا وائرس کے اس کے بعد یہ کلیر ہونے کے بعد میں یہاں سے پھر سودی عرب جاؤں گا تو میں کیسے آیا کیا کیا رستے میں مشکلات کا سامرہ کرنا پڑا کیا طریقہ کار ہے وہ آج میں سب کو بتا دوں سب سے پہلے یہ میرا ٹیگٹ ہے جو چھبیس اپریل کو لہور ائرپورٹ سے تھا وہ آیا دبائی دبائی سے میں پھر بہرین آیا اس کے لیے بیسک چیزیں آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہیں یہ جو ٹیگٹ ہے ٹیگٹ کے ساتھ آپ کی یہ ہوتل بوکنگ ہوتی ہے یہ میری ہوتل بوکنگ تھی چودہ دن کی اس کے بعد آپ کا ویزہ ہونا چاہیے دو ویکس کا جنہی کے چودہ دن کا ویلڈ ویزہ ہونا چاہیے ملٹیبل ویزہ یہ سپانسر ویزہ ہے پہلے ہم خود بھی اپلائی کر سکتے تھے جو ویزٹ ویزہ بہرین کا تھا وہ آپ خود بھی اپلائی ہوں لین اپلائی کر سکتے تھے آپ کی بینک سٹیڈمنٹ ہونی چاہیے آپ کی بینک سٹیڈمنٹ تقریباً ایک یا دو لاکھ کیا آپ کے بینک سٹیڈمنٹ ہوں لازٹ سکس منت کی پھر آپ خود اپلائی کر سکتے تھے لیکن ابھی ویزہ بڑی مشکل سے ملتا ہے ریجیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے سپانسر ویزہ پہ لوگ آ رہے ہیں میں بھی خود سپانسر ویزہ پہ آیا ہوں سپانسر ویزہ کے اندر یہ آپ کی ہوتل بوکنگ آپ کی جو ٹکٹ ہے اس کے بعد آپ کی جو کرونا کے ٹیسٹ ہوتی ہیں تین ان کی جو چھتیس درم ہوتی ہے فیز وہ ائرپورٹ پہ آپ کو دینی پڑتی ہے وہ بھی یہ اس پہ گئی پورے پہ گئی کے اندر ہوتی ہے یہ میری ریسیپ ہے جو کرونا وائرس کی فیزہ چھتیس درم وہ میری پہلے ہی بے ہوئی ہے اس کے بعد جب آپ ائرپورٹ پہ آئیں گے اگر آپ کا تو وایا بحری یا دبائی ہے دبائی میں سٹی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دبائی میں سب سے پہلے جب آپ دبائی میں لینڈ ہوں گے اس کے اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کیونکہ آپ پاکستان سے ٹیسٹ کروا کے آئیں گے پی سی آ جو ٹیسٹ ہے اگرچہ آپ کا وہ نیکٹی بھی آ گیا لیکن آپ احتیاط یہ کریں گے کہ بلا وجہ کسی چیز کو نہیں چھویں گے کیونکہ ہمارے اس ووٹل میں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پہ کافی لوگ آئے ہیں تین چار ایتی کی لوگ ہیں جن کو جو پاکستان سے تو ٹیسٹ کروا گیا ہے ان کا نیکٹیو آیا لیکن جب وہ یہاں پہ پہنچے ہیں ٹیسٹ کا ائرپورٹ پہ سیمپل لیا گیا ہے نیکس پہ ان کی رپورٹ آئی ہے تو وہ پازٹیو آ گیا اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے سب سے پہلے تو ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں جہاز میں ہمیں وہ کٹ دی جاتی ہے کرونا وائرس کے کٹ ہے جس میں ایک سینٹائزر ہوتا ہے گلوز ہوتے ہیں ماسک ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹیشو ہوتے ہیں ہاتھوں کو ساپ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہم وہ جو ماسک ہوتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے ٹری لیئر والا پاکستان میں جو ماسک چلتے ہیں ان میں دو لیئر ہوتی ہیں یا تین لیئر میں میکسیمم کوئی اچھا کمپنی کا ہو تو اس میں تین لیئر ہوتی ہیں لیکن سب میں دو لیئر ہوتی ہیں دو لیئر والا جو جو ہوا ہوتی ہے جو بیمار جس کے لئے ہم پہنتے ہیں اس کو روکنے میں اتنی اچھے طریقے سے نہیں روکتا جتنا وہ تین لیئر والا روکتا ہے تو آپ نے ماسک پہنا ہے ماسک پہنے رکھنا ہے اگر ہو سکتا ہے آپ گلوز بھی پہن لیں وہ آپ کو ائرپورٹ یہ جاز میں گلوز بھی دیں گے سینٹائزر دیں گے وہ اچھے سے استعمال کریں اور بلا وجہ آپ دبائی ائرپورٹ پہ آپ ایک جانے پہ بیٹھ جائیں سینٹائزر لگا گیا تو ہمیں بیٹھے رہیں یہ سیڈیاں بغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے بلا وجہ انہیں ہاتھ نہ لگائیں اسی وجہ سے اگر بار بار چیزوں کو چھویں گے وہاں پہ پہ پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ لگا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا یہ یہاں پہ دوست آئے ہیں ان کا پوزٹیو آیا ہو اس کے بعد جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے دبائی سے بہرین کے لیے ائرپورٹ پہ پہنچیں گے تو اس وقت آپ سے آپ کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے سب سے پہلے آپ کو جہاں پہ آپ کا ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے ڈیٹا انٹر کرنے میں کے ٹائم میں آپ کو سلپ دیں گے جو اس طرح کی ہوتی ہے یہ یہ جو ہے یہ آپ کو سلپ دیں گے کیونکہ اس کا رزلٹ کو اچھا نہیں آرہا یہ جیسے ایٹی ایم سے رسید نکلتی ہے ویسی ہے اس کے جو آستا آستا جو ہے نمبر ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ آستا تھا میڈی آتا ہے اس سلپ کے اوپر ہوتا ہے کیا اس کے اوپر آپ کا پاسپورٹ نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کا سارا ٹوٹل لکھا ہوتا ہے آپ ارین میں کتنے دنوں کے لیے آپ کا ویزا ہے آپ کتنے دن سٹیک کریں گے آپ کون سے ہوتل میں رہیں گے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے مین چیز ہے یہ جب وہ آپ وہاں سے کلیئر ہوں گے تو آپ کو یہ اس قسم کی وہ آپ چٹ دیں گے اس میں یہ چار ٹکٹیں لگی ہوتی ہے یہ اوپر لگی ہوتی ہے ایک نیچے یہ دو آپ دیکھ رہے ہیں باقی ہیں دو اس میں نہیں ہیں دو ٹکٹیں وہ آپ سے ایک وہاں پہ جب آپ کا ڈیٹا انٹر کریں گے وہاں پہ آپ سے اتار کے رکھ لیں گے دوسری جو ٹکٹ ہے وہ جب آپ وہاں پہ پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے وہاں پہ اتار لیں گے تو دو ٹکٹیں آپ کے پاس واپس بچ جائیں گے پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے بعد جب آپ لاسٹ پہ آئیں گے وہاں سے دوسری ٹکٹ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کونٹر پہ لاسٹ پہ کونٹر ہوتا ہے وہاں پہ جو دوسری ٹکٹ ہے وہ آپ سے اتار لیں گے ایک ٹکٹ آپ کو پی سی آٹ ٹیسٹ ٹائم لے لیں گے دوسری ٹکٹ ہو جیے جو آپ کو لے لیں گے وہاں پہ لاسٹ پہ تو باقی یہ دو ٹکٹیں بچ جائیں گی ان کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے اس کے بعد آ جائیں گے آپ اپنے ہوتل میں ہوتل کی بات کر لیتی ہیں یہ میرا ہوتل بک تھا یہ دیکھ لیں یہ دو ہم نے دو روم ایک آدمی ایک آدمی دو آدمی تھے چودہ دن کے لیے ہمارا روم بک تھا یہ چھبیس طریقوں ہم یہاں پہ آئے ہیں اور نو طریقوں ہم نے آگے یہاں سے سعودی عرب جانا ہے روم میں جب آتے ہیں آپ کو کمرہ مل جاتا ہے آپ کوشش کریں کہ جو پہلا دن ہے آپ روم میں گزاریں تو نیکس دی جب آپ کی رپورٹ آ جائے اگر آپ کی رپورٹ نیکٹیو آتی ہے تو پھر ہی آپ روم سے باہر نکلیں تو اگر آپ بینہ رپورٹ کے نیکٹیو آئے روم سے باہر نکلیں گے ویسے بھی تو وہ آپ کو روم سے نکلنے نہیں دیں گے اگر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ نیکٹیو نہیں آتی پوزٹیو آ جاتی ہے تو آپ جو ان سے جگہ پہ جائیں گے وہ وہاں پہ بھی وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو پوزٹیو ہے آپ کسی سے ملیں گے کئی سے چیز خریدیں گے تو پھر وہ بھی انسپیکشن ان میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ میرا ٹیسٹ ہے جو ایرپورٹ پہ ہوا تھا چھبیس طریق کو نیکس ڈے یہ میری رپورٹ آگئی تھی نیکٹیو ہے تو اس کے بعد ہی ہم باہر نکلے تھے یہاں آنے کے بعد آپ یہ یہ نہیں کہ اگر آپ کا پہلا ٹیسٹ پوزٹیو آگیا تو آپ کہیں بھی گوم لیں جو مرضی کریں پھر بھی آپ احتیاط کریں آپ یہاں پہ کرنٹائن کے لئے آئے ہیں آپ یہاں پہ گومنے پھرنے کے لئے نہیں آئیں گومنے پھرنے آپ جا بھی سکتے ہیں لیکن یہ احتیاط کریں ماسکہ اچھے سے استعمال کریں سینٹائزر لگا کے جائیں سینٹائزر سب ہوتل کی ریسپشن جو ہے اس پہ بھی ہوتا ہے آپ کو جو کٹ دی ہے اس کے اندر ہی بھی ہے آپ اچھی طرح سے اس کو اپنے آپ کو سینٹائزر کر کے رکھیں جو گومنے پھرنے جاتے ہیں باہر تو لوگوں سے تھوڑے فاصلے پر رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں ہیں جب آپ کا پہلا نیکٹیو آگیا ٹیسٹ تو آپ جیسے مرضی گومیں پھریں کوئی مسئلہ نہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلا تو نیکٹیو آگیا لیکن جب آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ ٹچ میں رہیں گے تو آپ کا پوسٹی بھی آ سکتا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ چودہ دن اچھی طریقے سے لوگوں جو ہیں زیادہ حجوم والی جگہ میں نہ جائیں تھوڑے فاصلے پر رہیں اور سینٹائزر کا ماسکہ اچھے سے اسمال کریں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیو کے لئے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ